بھارتی بچوں کی مدد کرنے کے لیے پولینڈ پہنچے کانگریستان سرد گرجید سنگھ بولے ہر سمبب پڑیاس کریں گے جہاں آپ کو بتا دے کہ پنجاب کے نو سو اسٹورینٹس یوکرین میں فسے ہوئے ہیں ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے امریت سرد سے کانگریستان سرد گرجید سنگھ آجالا کٹ آجلا پولینڈ پہنچ گئے ہیں آجلا کا کہنا ہے کہ وہ کینز سرکار کی مدد نہیں کر پانے کے روئے سے بے بس ہو گئے اور ان کے پاس کوئی اور فکلپٹ نہیں بچا تھا آجلا پولینڈ میں موضوع پنجابی لوگوں کے ساتھ مل کر اسٹورینٹس کی مدد کے لیے ابھیان چلائیں گے آجلا نے پولینڈ میں موضوع پنجابی لوگوں سے بچوں کی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے آجلا کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش بچوں کو جل سے جل نکالنے کی ہے آجلا نے کینزرے منترے ہردیب سنگھ پوری سے بھی ملاقات کی لیکن اس ملاقات میں کوئی سنتوشنک نتیزہ نہیں نکلا آجلا نے دعویٰ کیا کہ یکریان کے خارکیب علاقے میں بھی بہت سارے بھارتی بچے فاسے ہیں انہوں نے کہا کہ خارکیب میں بہت سارے بھارتی بچے ہیں ان بچوں کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے کہ ان سرکار بھی ان بچوں کی مدد نہیں کر پا رہی ہے آجلا کا کہنا ہے کہ وہ خارکیب میں موظہود اپنے لوگوں سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انگلستان صد نے کہا میں پولینڈ میں ہوں اور یہاں سے چھاتروں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہماری کوشش بچوں تک کھانا پہنچانے کی ہے اور انہیں واپس لانے کا ہر سمپر پریاس کیا جائے گا میدادے کی خارکیب سے پولینڈ اور رومانیا بورڈر ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اس وجہ سے وہاں سے بچوں کو نکالنے میں بھاری پریشانی ہو رہی ہے روس کے حملے کے بعد سے خارکیب میں حالات بے حد غمبیر بنے ہوئے ہیں